السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میں سواری رہے ہیں کہ اگر پاؤں میں بینڈریج باندھا ہو پاؤں ٹوٹنے کے ویسے پلاسٹر باندھا ہو پاؤں میں تو وضو اس میں کیسے کریں گے وضو کرنے کیا صورت ہوگی اور یہی کیبل دیس کو تھوڑا انگلی باہن دکھ رہا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انگلی کا پانی پڑے گا تو زخم کے چانسز ہیں تو ایسی صورت میں مضو کیسے کیا جائے مسا کریں گے تو مسا کہتے کریں گے اینچا میں بھی اور اوپر میں بھی کیسے کریں گے مہربانی ہوگی بتا دیجئے ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پاؤں پہ پلاسٹر لگا ہوا ہے تو وضو کیسے کریں گے تو دیکھئے پاؤں ہو ہاتھ ہو وضو کے جو بھی آزہ ہیں جو بھی پارٹس ہیں ان پہ اگر پلاسٹر ہے پٹی ہے تو آپ کے لئے آسانی ہے کہ آپ اس میں مسا کر سکتے ہیں آپ اس میں مسا کر لیں کوئی مسا نہیں ہے چاہے وہ ہاتھ میں پٹی ہو پاؤں میں ہو مسا کر لیں اس کو دھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کریں کہ انگلی باہر نکلی ہوئی ہے اور ڈاکٹر نکال اس پر پانی پڑے گا کچھ ہو سکتا ہے تو آپ انگلی بھی مدھولیں اس پر مسا کر سکتے ہیں پٹی بھی پلاسٹر پر بھی مسا کریں انگلی پر مسا کر لیں یہ دین بہت آسان ہے کوئی مسا نہیں ہے نماز کے لئے جس طرح سے سختیاں ہیں کہ نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ یائیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیڑ یائیں لیڑ کے نہیں تو اشارے سے لیکن ہر حال میں جب تک ہمارا دماغ کام کر رہا ہے تب تک نماز ہمارے لئے معاف نہیں ہے پڑھیں گے تو ایک طرف جس طرح سے سختیاں ہیں دوسری طرف ویسے ہی آسانیاں بھی ہیں کہ اگر آدمی کسی تکلیف میں ہے تو آسانیاں بھی ہیں مسا کر سکتے ہیں پلاسٹر پہ یا زخم ہے پٹی ہے کوئی بھی ہے ایسی جگہوں پہ مسا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں